اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھیں ناظرین آج جس مسئلے کے اوپر میں ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ مسئلہ ہے نماز کے اندر درست طریقے سے سنت کے مطابق صف بندی کرنا کیونکہ نماز ایک آلہ اور عرفہ عبادت ہے اور نماز کا پہلا پروٹوکول ہی یہی ہے کہ اس کی درست طریقے سے سنت کے مطابق اچھے طریقے سے صفیں بنائی جائیں اگر آپ کی صفیں درست نہیں ہوں گی تو یقیناً جو ہے نا وہ آپ کے نماز بھی جو ہے نا وہ مقبولیت کے اس درجے پہ نہیں پہنچے گی اس کے اندر خلل رہ جائے گا یعنی کہ پہلا پروٹوکول ہی اگر آپ نے درست نہ کیا تو پھر آپ اپنی عبادت کو شاید کہیں نہ کہیں مشکو کر دیں گے تو اس مسئلے کے اوپر آج ہم چار تین چار ویڈیو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے سب مسلمان بھائیوں کو سنت کے مطابق صف بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں آپ مفتی طارق مسود صاحب کی ویڈیو کندے سے کندہ اور پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کندے سے کندہ ملاو اور پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھنی چاہیے اس پر عمل کی صحیح صورت کیا ہے عابد حیدرباد دیکھیں ایک ہی ٹائم پہ کندہ ملانا اور ایک ہی ٹائم پہ پاؤں سے پاؤں جوڑنا یہ ممکن ہی نہیں ہے تجربہ کر کے دیکھ لیں تو اس لیے جو عمت کے فقہہ جمہور علماء فقہہ کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ حدیث میں جو کندہ ملانے کا حکم ہے اس سے مراد کو کندے آپس میں چپکانا اور جو پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم ہے اس سے مراد ملانا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے پیریلل لانا ہے ملانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گھٹنوں سے گھٹنے ملانے کا بھی حکم دی ہے نماز میں تو اب ظاہر ہے نماز میں گھٹنے سے گھٹنا کون ملائے گا تو رکب بر رکب کا بھی ہے اس پر میں نے پوری تحقیق سے ایک مسئلہ ریٹن فارم میں لکھا تھا تو وہ میں انشاءاللہ کسی وقت میں ویڈیو کے لئے بھی اس پر میں ریکارڈ کروا دوں گا اس حدیث کے ریفرنس کے ساتھ تو خلاصہ بھارل ابھی تو کیونکہ اس میں بہت مختصر وقت میں مسائل بیان کی جاتے ہیں تو عزیز میں کندوں سے کندے کے ساتھ گھٹنوں سے گھٹنا ملانے کا بھی حکم ہے ٹکھنوں سے ٹکھنا ملانے کا بھی حکم ہے تو جیسے گھٹنوں سے گھٹنے ایسے نہیں ملائے جا سکتے بلکل ملانے کا مطلب ہے اس کے سیدھ میں لے کر آنا تو اسی طرح جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ پاؤں سب ایک دوسرے کی سیدھ میں آ جائیں چپکنے کا مراد نہیں ہے اس میں وجہ اس کی یہ کہ مل کے جب ہم زیادہ تر حدیثوں میں آتا ہے مل کے کھڑے ہو اور مل کے کھڑے ہونے کا مطلب عرف میں کندوں سے کندہ ملانا سمجھا جاتا ہے جب بھی آپ صف بنا رہے ہو یا دو آدمیوں کہیں ہیں مل کے کھڑے ہو تو ملنے کا مطلب عرف میں ہوتا ہے کندے سے کندہ ملائے جائے تو حدیث میں بھی جہاں مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے صفوں میں خلا کو بند کرنے کا حکم ہے تو اس سے کندے سے کندہ ملانا مراد ہوگا کیونکہ حدیث کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اس دور کا بھی عرف تھا اور آج کا بھی عرف ہے اس لیے یہ جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی روایات آج کل ہمارے معاشرے میں ہیں یہ پہلے اس کا ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا کتابوں میں بھی ثبوت نہیں ملتا یہ بھی بعد میں کچھ علماء کی ایک رائے ہے جو دنیا میں پھر پھیل گئی تو ہمیشہ سے صفے مسلمان ایسے ہی سیدھی کرتے آئے ہیں کہ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں سارے ایک سیدھ میں ہیں تو یہ جو طریقہ آج کل بعض مساجد میں رائج ہو گیا ہے کہ پاؤں تخنے سے تخنا ملا دیتے ہیں اور پھر پاؤں کے بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی ہیں تو وہ طریقہ ویسے بھی عدب کی خلاف معلوم ہوتا ہے اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کسی بھی محفل میں عدب سے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کا ہے کہیں بھی آپ پاؤں کو اتنا زیادہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہوتے اس کو عورف میں عدب کے خلاف سمجھا جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کے لیے نارمل انداز میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا اور ہاں پاؤں اور بھٹنے سب ایک سید میں ہونے چاہیے یہ ہماری رائے ہے اور یہی جمہور علماء فقہ کی رائے ہے جی ناظرین محترم آپ نے مفتی تارک محسوس صاحب کی جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھی ہے تارک صاحب نے جو ہے نا وہ حدیث کو بھی پڑھا ہے پوری حدیث پڑھی ہے لیکن اس کے ایک حصے کی تعویل کر دیئے جس کے اندر ہے کہ قدم سے قدم کو ملانا آپ نے وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ گڑھ بڑھ کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ پاؤں ملانا کوئی ضروری نہیں ہے الوطہ کندھے ملانا اور بعد قسمتی سے جب ہمیں موقع ملتا ہے تو کندھے بھی کسی کے نہیں ملے ہوئے ہوتے اور پھر پاؤں کی پوزیشن اس طرح ہوتی ہے کسی کے آگے کسی کے پیچھے کسی کے ٹیڑے دیکھیں صف کا کلیا جو بتایا گیا ہے نا کہ قدم کے ساتھ قدم ملانا جس وقت آپ قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہیں تو یقین مانے صف خود بخود سیدھی ہو جاتے ہیں اس کے اندر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میرے خیال میں پیر کے ساتھ پیر ملانے کی حکمت جو مجھے سمجھ آئیے میرا اپنے یہ قیاس ہے ذاتی اتحاد میں کر رہا ہوں کہ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی نواز کے اندر کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں ساتھ کوئی چھوٹا بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی چودری کوئی نواب کوئی وزیر کوئی اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں تو جو ساتھ غریب آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ ہچکچا رہا ہوتا ہے اس کو جھجک سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ میں حضرت کے ساتھ پیر لگاؤں یا نہ لگاؤں تو جب آپ سنت کے مطابق اس کے ٹکھنے کے ساتھ چودری صاحب کے ٹکھنے کے ساتھ ٹکھنا جوڑ دیتے ہیں تو اس کا تکبر ہو سکتا ہے مجھ سے یہ غریب دکوے میں آگے ہو تو یہ اس کی ایک حکمت ہو سکتی ہے میرا اپنا ذاتی کے آسے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں تو پیروں کا جب ملانے کا حکم ہے اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملایا کرتے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ آپ صفوں کو اچھے طریقے سے بنائیں اس کے اندر سے شگاف ختم کریں بکری کا بچہ جس طرح ہوتا ہے اس طرح شیطان تمہاری صفوں کے اندر گھس جاتا ہے اپنی صفوں کے خلاب پر کریں تو یہ ساری چیزیں اسی چیز کی عقاسی کر رہے ہیں کہ صفوں کے اندر جو گیپ ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان پاؤں کے درمیان اس کو ختم کرنا چاہیے بارال مفتی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھ لیا آپ اتفاق کریں یا نہ کریں اب اگلی ویڈیو دیکھ لیں آپ مفتی عبدالوحد قریشی صاحب کی فرحت اللہ خان سوال کرتے ہیں نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھا ملانا کیسا ہے ہم نے اس کے بارے میں احادیث سنی ہیں بہت سے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں فرحت اللہ خان صاحب جو لوگ معیوب سمجھتے ہیں ان کے دل میں دین کا علم نہیں ہے شاید دین کا درد ہو دین کا علم نہیں ہے اس وقت سے معیوب سمجھتے ہیں تو حدیث پاک میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے حضرت امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے سننے بیحقی میں نقل فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہیں کہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملائیے کیا مطلب یعنی صف سیدھی کیجئے ایک بندہ چھوٹی قدر رکھتا ہے ایک بڑی قدر رکھتا ہے کندھے تو نہیں مل گئے تو مراد کیا ہے مراد احس صف میں خلل ختم کیجئے اور بعض حدیث میں آتے ہیں گھٹنے گھٹنے کے ساتھ ملاو ٹکھنے کو ٹکھنے کے ساتھ ملاو تو ٹکھنے اور گھٹنے کو ملانے کا کیا مطلب ہے تو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں حافظ ابن عجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کے شارعہ ہیں انہوں نے صحیح بخاری کی فتح الباری شراع کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ ٹکھنے اور گھٹنے ملانا تو بظاہر ناممکن ہے یہ تو محال ہے ملنے ہی سکتا ہے impossible ہے تو اس کا مطلب کہ حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ صف سیدھی ہونی چاہیے وہ ٹکھنا سمجھایا گیا وہ گھٹنا سمجھایا گیا یہ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ چپکانا یہ مراد نہیں ہے المبالغہ اس سے سمجھایا جا رہا ہے اور بات کو مزید وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی صف کو سیدھا کرئیے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا چپکا دیں ٹکھنے کے ساتھ ٹکھنا تو صف سیدھی ہونے کے بجے ٹیڑی ہو جائے گی تو یہ جو کندے کے ساتھ کندہ اور یہ چیزیں دراصل یہ ہے صفوں کی درستگی کہ آپ صفوف کو سیدھا کیسے کر سکتے ہیں حدیث پاک میں اگر صف سیدھی نہ ہوئی صف ٹیڑی ہوئی تو آپ تمہارے دلوں کو ٹیڑا کر دے گئے جی ناظرین آپ نے مفتی عبدالوہد قریشی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے ان کی ویڈیو بھی اسی طرح سیم جس طرح مفتی تارک محسود صاحب کا موقف ہے ان کا بھی اسی طرح حدیث پڑھنے کے باوجود اس کی آدھے حصے کو مان لینا کہ کندے سے کندہ ملانے کو قبول کر رہینا اور نیچے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کو چھوڑ دینا تو یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی آخر اس کے اندر کون سی حکمت ہے آپ کیوں ایک حصہ چھوڑ دیتے ہیں جب صحابہ کرام صفیں بنا رہے ہیں اور اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا رہے ہیں اپنے کندے کے ساتھ کندہ ملا رہے ہیں شگاف ختم کر لے ہیں اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے جناب پاؤں کیوں ملائے ہیں آپ نے تو صرف کندے ملانے تھے اور آپ کی ساری احادیث جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر ہیں کہ شگاف ختم کرو خلا پر کرو صفوں کو جوڑو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا یہ ساری چیزیں ہیں اس چیز کی اکاسی نہیں کرنی کہ صفوں کو جوڑنا ہے لیکن آپ بس ٹھیک ہے اپنی اس زد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ جناب نہیں بنانی تو نہ بنائے بارل اپنے اپنی صفیں آپ بنتے ہوئے دیکھ لیا کریں اپنی مساجد کے اندر یہ مفتیان صاحبان جو ہے نا پیچھے مڑکے کبھی دیکھ لیا کریں جس طرح صفوں کا ستیہ ناس ہنفی مساجد کے اندر ہوا ہوتے ہیں نا بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے ایک ایک فٹ کا فاصلہ گیپ ہوتا ہے کندوں کے درمیان آپ تو پاؤں ملانے کی بات اگر کر دیتے ہیں نا تو شاید پاؤں کے بہانے لوگوں کے کندے ہی مل جاتے ہیں جی اگلی ویڈیو ہم دیکھنے لگیں جناب حضرت مولانا محمد علیاس گھومن صاحب کی گھومن صاحب تو بہت زیادہ خلاف ہے نا جو غیر مکلے دین ہیں جو اہل حدیث حضرات ہیں جو قرآن سنت کے منج کے اوپر چلنے والے ہیں جو علوی کتابی ہیں جو صرف اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں علیاس گھومن صاحب تو ان کو دھو دیتے ہیں بارال گھومن صاحب کے بھی صف بندی کے متعلق خیالات ملاحظہ فرمالے تو ان کی جو نہ بات چیز سے بھی آپ کو با خوبی اندازہ ہو جائے گا کہ جب اتنے بڑے بڑے عالم دین صف بندی کا اس طریقے سے حلیہ بگاڑنے کی کوشش کریں گے تو عوام پھر کس طریقے سے صف بندی کرے گی آپ گھومن صاحب کی ویڈیو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوں دونوں پاؤں کے درمیان فاصلان رکھیں دو نمازی ہوں تو دونوں اپنے پاؤں سے پاؤں ملائیں ایک کا دائیں اور ایک کا بایا ایک کا بایا اور ایک کا دائیں جب کیا ہم کہتے ہیں پاؤں ملانے کی ضرورت نہیں ہے مامون کی مطابق کڑے ہوں اور وہ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں حضرت امام بخاری نے باپ قائم فرمایا باب و الزاق المنک بی بالمنک والقدم بالقدم فی الصف اور اس کے دات فرماتے ہیں حدیث نمبر سات سو پچیس اب گویاوش سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا سنت ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اچھی طرح بات ذہن میں رکھیں یہاں جو الزاق کا لفظ ہے یہاں سے حقیقتاً پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا مراد نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں چپکانانی قریب گھڑے ہوں یعنی جتنے قریب ہو سکتے ہیں ایک آدمی دوسرے قریب گھڑا ہو ساتھ پاؤں کے پاؤں ملانا مراد نہیں اور یہ ہماری رائے نہیں ہے حضرت علام ابن اسقلانی رحمہ اللہ تعالی شعبدین ابن حجر اسقلانی وفات آٹھ سو باون ہجری فرماتے ہیں اسی طرح تو یہ ہماری رائے نہیں ہے اکابرین امت کی رائے ہیں باقی بات اچھی طرح سمجھیں کہ اگر اس کا یہی معنی ہو جو غیر مقدر لیتے ہیں تو آپ ذرا ٹکھنے سے ٹکھنا ملا کر دکھائیں حدیث پاک میں تو قدم کے ساتھ قدم بھی ہے ٹکھنے کے ساتھ ٹکھنا بھی ہے آپ کھڑے ہوں گے پاؤں سے پاؤں ملائیں گے لیکن ٹکھنا ملائیں گے تو ایسے ہو گئے ٹکھنے کے ساتھ اب ٹکھنا کیسے ملائیں گے جی ناظرین گھمن صاحب کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہنفی حضرات کے مساجد کے اندر صف بندی درست کیوں نہیں ہوتی کیونکہ اس صف بندی کی تواہی کے ذمہ دار اس بے ترتیبی صفوں کے ذمہ دار یہ علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے اگر یہ اس طریقے سے تعویلات کریں گے آئیں بائیں شائیں کریں گے حدیث کو کھسکانے کی کوشی کریں گے شارٹ کٹ طریقے استعمال کریں گے تو بھئی کون سی قواہت ہے آپ اگر ٹکھنے کے ساتھ پیر کے ساتھ پیر جوڑ لیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کون سی خرق پڑتی ہے آپ کو کون سی بیماری لگتی ہے آپ چلیں یہ حدیث تو فالو کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفرمایا اپنی صفوں کے اندر شگاف پر کرو تو شگاف پر کر لے نا پھر یہ حدیث تو جامع قسم کی حدیث ہے کہ میں آپ کی صفوں کے اندر شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بکری کے بچوں کی طرح تمہاری صفوں میں گھستا ہے تو شیطان کیا وہ پاؤں والی سائیڈ سے ہی گھسے گا نا تو جب آپ ایک ایک فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے کھڑوں گے تو وہ وہاں پہ گھسے گا تو کیوں ایسے جو نہ وہاں رکھتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں اسی وجہ سے جہاں میں میں دیکھتا ہوں ہم کوئی انجینئر کا شگرد نکالاتا ہے ہر گھر کے اندر اور آپ کو لوگ اسی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ حدیثوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں بارل آپ کی مرضی ہے عوام الناس دیکھ کے خود فیصلہ کر لے گی اب ہم صحیح طریقے سے جو نہ وہ دلینیں دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کے اندر کہ انہوں نے کس طریقے سے جو نہ وہ صفوں کو بنانے کے احکامات کھول کے صحیح طریقے سے آپ کو بتا دی ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ صف بندی درست نہیں کرتے نماز کا پہلا پروٹوکول ہی اگر آپ پورا نہیں کرتے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بارل اب آپ انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھیں نماز بڑھتے ہیں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے حتیٰ کہ بخاری شریف میں آئے کہ دو بندوں کے درمیان جگہ نہ ہوگر نہ شیطان داخل ہو جائے گا یعنی وہ شیطان فیزیکل شیطان بھی ہو سکتا ہے اور سٹیٹس کا شیطان بھی ایک بندہ یعنی بلکل غریب ہے ایک امیر ہے تو ایک کی سب میں کھڑے ہو جائیں پھر محمود و یاز اور سب میں نہیں کھالی کھڑے ہو پاؤں سے پاؤں بھی ملائیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب سف سیدھی کروایا کرتے تھے انٹرنیشنل امری کے مطابق سات سو پکچس نمبر سیون ٹونٹی فائی تو ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے اور کندے سے کندہ ملا لیتے تھے سیدھ میں نہیں جلزیکو کے الفاظ ہیں جوڑ لیتے تھے فیزیکلی ٹچ کر لیتے تھے اور اس سنت پر صرف آج کل اعلی حدیث حمل کرتے ہیں باقی تو سب جو ہے وہ اس طرح دوسرے سے دور کھڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید خارش ہی نہ لگ جائے ایک ایک فٹ کے فاصلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور سب سیدھی کروانے کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سارے سیدھے کھڑے ہو جائیں سب سیدھی کرنے سے مناس سیدھا کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ ملنا بھی ہے بخاری میں حدیث ہے کہ سب سیدھی کرنا نماز قائم کرنے میں سے اور بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملے گا کندے سے کندہ اور یعنی بالکل ٹچ کریں گے ایڈیہیں تو سیدھ میں آئیں گی اب ایڈیہیں تو نہیں مل سکتی کیونکہ اگر ایڈیہیں ملائیں گے تو پاؤں کے پنجے کبلہ روک سے ہٹ جاتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملنا چاہیے ایڈیہیں سیدھ میں ہونی چاہیے وہ ایڈیہوں کا ذکر اس لیے ہے کہ پنجے سیدھ میں نہ رکھے جائیں ایڈیہیں سیدھ میں رکھی جائیں اس کی حکمت یہ ہے کہ سف سیدھی تب ہی ہوگی جب ایڈیہیں سیدھ میں ہوگی کیونکہ پاؤں تو کسی کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ پنجے ملانے شروع کریں گے تو جس کے پاؤں چھوٹے ہیں تو وہ تو آگے جاگے کھڑا ہوگا ایڈیہیں نہیں میچ کریں گی اس کے پنجے مل رہے ہوگے تو ایڈیہیں سیدھ میں ہونی چاہیے پنجے آگے بچھے ہو سکتے ہیں اس لیے جب ہم بھی یہاں سف سیدھی کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں میں بولتا ہوں کہ ریڈ لائن کے ایڈی کے اوپر آپ کی ایڈی آنی چاہیے اور بخاری مسلم میں مجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکامت کے بعد سف سیدھی کروائے کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ سب بلکل سیدھی ہوگی ہے اس زمانے میں ظاہرہ اس طرح لائنیں بھی نہیں ہوتی تھی تو وہ ایڈیوں کو سیدھ میں رکھے اور کندے سے کندہ پاؤں سے پاؤں ملا کے فیزیکلی اپنی سف کو سیدھی کیا کرتے تھے آج کل تو بڑا آسان ہے ہمارے تو بقیادہ سمیلے سفیں بنی ہوئی ہیں تو خود بخود سف سیدھی ہو جاتی ہے اور آپ پوری تسلی کرنے کے بعد یعنی نماز کھڑی کیا کرتے تھے لیکن آج کل آپ دیکھ لیں امام کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی خصوصا جمعہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سور فاتحہ بھی مکمل ہو جاتی ہے اور ابھی تک لوگ پچھلی سفوں سے آگے آکے سف سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر پہ چڑھیں اقامت کے بعد سف سیدھی کروائے جو پیچھے لوگ ہیں وہ آگے آجا جب وہ انشور کر لیں کہ سفیں مکمل سیدھی ہو گئی ہیں پھر نماز کھڑی کریں یہاں پہ اُلڑ ہوتا ہے یہاں پہ لوگ اقامت سے پہلے سف سیدھی کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ سف سیدھی کرنی ہے اقامت کے بعد اور میرے اس پر اقلیب بھی ہے کہ سنت یہی ہے کہ قد قامت اس صلاح کے اوپر آپ نے کھڑا ہونا ہے اس سے پہلے بیٹھے رہنا ہے جب جو مکبر ہے وہ اقامت کے دوران قد قامت اس صلاح پہ پہ پہنچے گا کہ نماز کھڑا ہوا چاہتی ہے تو پھر سب نے کھڑے ہونا ہے سف سیدھی کرنا ہے اس معاملے میں یعنی بریلوی اور اہل تشیعہ جو ہیں وہ اس پہ کسی حد تک اتنے پورشن پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ قد قامت اس صلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں جبکہ اہل ایدیس اور دیوباند وہ تو امام سے بھی پہلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور امام کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ زبردستی اس کو لا کے کھڑا کریں اور پھر وہ کہتے ہیں انہی وہ سف سیدھی کرنی ہوتی ہے تو سف اس طریقے سے سیدھی کرنی ہے جو سنت ہے سنت یہ ہے کہ اقامت کے بعد سف سیدھی کرنی ہے جو کوئی اس میں ٹیڑ پن رہ گیا اقامت سے پہلے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اقامت کے بعد انشور کرے گا امام کے ہاں یہ سف سیدھی ہوئی ہے کہ نہیں جو آپ پہلے انشور کروارے ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں نا وہ پہلے سف سیدھی کراتے ہیں پھر اقامت پڑھواتے ہیں وہ بھی غلط ہے آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں اقامت ہو جاتی ہے پھر میں ایک ایک سف میں جا کے آپ کی سف سیدھی کرواتا ہوں تو یہ اللہ تعالی نے ایک پریکٹیکل یعنی معاملہ رکھا ہے نماز کے اندر بھی اور ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں بھی سیسا پلائی بھی دیوار کی طرح وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی حدیث اگر بتا دیں کون ہے سعی بخاری میں موجود ہے اور یہ مجھے آپ اس لئے یاد آگے اگلے دن کسی نے پوچھی تھی سعی بخاری میں 725 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام ہم سے صفے سیدھی کرواتے تھے یہاں تک کہ ہم میں سے ایک کا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے مل جاتا تھا اور کندے دوسرے سے مل جاتا تھا ملنے کے الفاظ ہیں سیدھ کے الفاظ نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیدھ ہے اس میں جو الفاظ موجود ہے نا سعی بخاری میں ہم آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہے اہم نماز کان شروع ہو گیا نا نشان نہیں لیا ہے چونکہ منمبر یاد ہے میں کٹ لینا سیون ٹوئنٹی فائیو ہے سیون ٹوئنٹی فور کے اوپر پورا باب ہے وہ والا سیون ٹوئنٹی فائیو ہے ہاں انہ سب نے مالی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام جب فرماتے ہیں اقیمو صفوفکم فانی اراکم مورائی ظہری نبیل اسلام اور میں اپنی سفے سیدھی رکھا کرو میں تمہیں پیٹ کے پیشے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ نبیل اسلام کو پیچھے نظر آتا تھا یہ آپ کا موجزہ تھا آپ کو 360 ڈگری کا ویجن نظر آتا تھا ان دو آنکھوں سے یہاں بھی نظر آتا تھا بغیر آنکھ کے بھی انہ سب نے مالی کہتے ہیں نبیل اسلام جب ہمیں کہتے ہیں اپنی سفے سیدھی رکھا کرو میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں وَكَانَ آَحَدُنَا يُلْزِكُ مَنْكِبَ بِمَنْكِبِ سَاحِبِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِ يُلْزِكُ کے الفاظ ہیں يُلْزِكُ کہتے ہیں ملانا سیدھ میں کرنا نہیں ہے یہ ہے ملانا یہ ملاقات کا لفظ تو اردو میں بھی استعمالتا ہے یہ اسی سے نکلا ہوا نا ملا لیتا تھا پاؤں سے پاؤں اور کندے سے کندہ یہ اسی صورت میں ملیں گے جب آپ بہت پاؤں نہ کھولیں اور بہت تانگ نہ رکھیں درمیانے یعنی کندے سے آپ پرپینڈکولر ڈراک کریں تو اس کی سیدھ میں آپ کی ایڈیاں آجیں تو پاؤں سے پاؤں مل دیا گا کندے سے کندہ مل دیا اور پاؤں کے پنجے کی بلا روخ رہنے چاہیے یہ تو یہ اس حدیث پہ تو صرف دنیا میں اگر کو عمل کر رہے تو اہل حدیث کر رہے جی ناظرین محترم آپ نے انجینئر صاحب کی باتوں کو بغور سن لیا انہوں نے حدیثوں کو کس طریقے سے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اب اس کے باوجود اگر کوئی صاف بندی درست نہیں کرتا تو اس کا مقصد ہے کہ وہ فرقہ وریعت کے اندر پھنسا ہوئے وہ جو ہے نا وہ اپنے فرقے کو فالو کر رہا ہے حدیث کو فالو نہیں کر رہا وہ اللہ کے نبی کی بات کو فالو نہیں کرنا چاہتا وہ صحابہ کی بات کو فالو نہیں کرنا چاہتا ہم حوالہ دیتے ہیں بخاری شریف کا ترندی کا نسائی کا مسلم کا وہ حوالہ جا کے دیتے ہیں جناب بے حقی شریف کا وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ سے چھے سو سال پیچھے رہنا ہے تو پھر مرضی آپ کی جناب آپ چھے سو سال پیچھے رہنا چاہتے ہیں تو رہیں بھئی آپ کرون اولا کے لوگوں کی طرف جائیں نا جو صحابہ کرام ہیں تابعین ہیں تبہ تابعین ہیں ان کے ساتھ آپ جناب حوالے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے کہ وہ کشمیری صاحب نے یہ کہا ہے فلانے صاحب نے یہ کہا ہے تو یہ یار کون سا منطق ہے بارل آپ کی مرضی ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں صف بندی کا پریکٹیکل نمونہ آپ کو خود دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی مل چکے ہیں کندے کے ساتھ کندے بھی مل گئے ہیں گیپ دیج میں ختم ہو چکا ہے شیطان کے لیے جگہ خالی نہیں چھوڑی گئی ہے اور شیطان آپ کی صفوں کے اندر قطن نہیں ہو سکتا ہے تو اب آپ پریکٹیکل صف بندی کا طریقہ دیکھیں ہمیں دیجئے اجازت تو صف بندی کے بعد طریقہ دیکھنے کے بعد آپ نے ہمیں کومنٹس بھی کر دینی ہے ہر ہمارے اصلاح بھی کر دینی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا سب کا حامی و ناصر ہو اب صف بندی کی آپ ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم ناظرین پریکٹیکل صف بندی کا طریقہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اہل حدیث مسجد اسلام آباد میں موجود ہے تو یہ مسجد کے جو بچے ہیں یہاں پہ مخیم ہیں یہ پڑھتے ہیں ایک بہترین طریقے سے صف بندی جو ہے وہ ہم آپ کو پریکٹیکل دکھائیں گے میں اکثر چلتا پھرتا رہتا ہوں مجھے اتفاق ہوتا ہے مختلف مساجد کے اندر تو صف بندی کا بالکل احتمام نہیں کیا جاتا کہیں پہ بھی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے بچوں کی صف بندی اتنی بہترین طریقے سے ہوئی ہے سنت طریقے کے اندر اس کے اندر کوئی خلا نہیں ہے کوئی شگاف نہیں ہے ٹکھنے سے ٹکھنا کندے سے کندہ بھی جڑا ہوا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہوم Comp проблема یہ جو خلا نہیں ہے اس کی طرق جوڑااری ٹکھنے自ارán ختم ہے ٹکھنے ٹکھپنے ٹکھے تھوک ٹکھو ٹکھنے ٹکھنے ٹ şöyle موسیقی